قوالی سننے والے شائقین حضرات کی خدمت میں چندہ کیسٹ پیش کرنے جا رہے ہیں تسلیم عارف اور ان کے ہمنواوں کی آواز میں قصہ تاج و بہن اور بھائی مراد یہ واقعہ بہت ہی غمناک اور عبرتناک واقعہ ہے حضرات ایسی مثالیں دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں جو کوئی سگی بہن اپنے سگے بھائی کا قتل کر دے یہ ایک مثال ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی اس بہن نے مال اور دولت کی خاطر اپنے سگے بھائی کا قتل کیا ہے اس لیے یہ رہتی دنیا تک نظیر قائم رہے گی سمات کیجے گا یہ تاج و بہن اور بھائی مراد کا واقعہ پیش کش چندہ کیسٹ فنکار ہیں تسلیم عارف اور میوزک اہم تاہر خان میں رنگ عرض کرتا ہوں سنیے میرا بیان نے رنگ عرض کرتا ہوں سنیے میرا بیان بھائی مرادتا جو بہن کی ہے داستان بھائی مرادتا جو بہن کی ہے داستان بھائی مرادتا جو بہن کی ہے داستان بہن کی ہے داستان سمات کیجے حضرات یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اس سا ہے ایک گاؤں کا پردرد غم اثر کرتی تھی ایک بڑیا وہاں زندگی بسر اس سمت سے اس غریب کا شوہر گیا تھا مر بیٹی کی شادی کرتی تھی بیٹا تھا صرف گھر بیٹی کا نام تا جو تھا بیٹے کا تھا مراد رہتی تھی زندگی میں بہرحال ہو کے شاد افلاس میں گھری تھی وہ اوسان کے خطا رہتا تھا کشمہ کشمہ وہ روزی کی مبتلا اس کشمہ کشمہ جبکہ نہ اس سے رہا گیا ماں سے سفر کے واسطے رخصت کیلی رضا کچھ پاس ذمہ داری نبھانے کے واسطے کچھ پاس ذمہ داری نبھانے کے واسطے کچھ پاس ذمہ داری نبھانے کے واسطے اور پردیس کو چلا وہ کمانے کے واسطے کمانے کے واسطے کمانے کے واسطے پردیس کو چلا وہ کمانے کے واسطے کمانے کے واسطے موسیقی کچھ پاس ذمہ داری نبھانے کے واسطے پردیس کو چلا وہ کمانے کے واسطے اس کے بعد کیا ہوگا ہے جب اس کے اس سفر کا ہوا سلسلہ تمام ایک شہر میں مراد نے جا کر کیا قیام کرتا رہا وہ کوششیں روزی کی صبح و شام ماں کی دعائیں ساتھ کی آئیں وہاں پہ کام قسمت کی بات کوب چلا اس کا کاروبار لوٹا وہ بھر کو لے کے ذرو مال بے شمار علقصہ آ رہا تھا وہ بے خوف بے خطر سنسان رہے گزاروں سے کرتا ہوا سفر تاجو بہن کا آکے پڑا راستے میں گھر وہ رک گیا وہیں پہ کوئی بات سوچ کر دیکھا بہن نے مال تو نیت بدل گئی دیکھا بہن نے مال تو نیت بدل گئی اور علفت دغا فریب کے سانچے میں ڈل گئی سانچے میں ڈل گئی سانچے میں ڈل گئی سانچے میں ڈل گئی دیکھا بہن نے مال تو نیت بدل گئی علفت دغا فریب کے سانچے میں ڈل گئی جب اس کا وہ بھائی مراد پردیس سے بہن سارا ماد دولت دے کر اپنے گھر آ رہا تھا راستے میں تاجو بہن کا گھر پڑتا ہے بھائی نے سوچا کہ لاؤ آج رات میں ہی قیام کیا جائے لیکن بہن کے گھر تہر تو گیا وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے شوہر کو اپنے اس نے بتایا یہ دل کا حال لینا ہے قتل کر کے یہ بھائی کا سارا مال بولی کے بات تو سن کے یہ اس کو ہوا ملال شوہر جب اپنے بیوی سے یہ بات سنتا ہے تو ملال ہوتا ہے اسے لیکن آگے کیا ہوتا ہے بیوی کی بات تو سن کے یہ اس کو ہوا ملال بولا کہ میں شریک نہیں سوچ لے موال سوچانا اس نے کچھ کے دغا تھی ٹھنی ہوئی آنکھوں پہ تھی فریب کی پٹی بندی ہوئی الحصہ جب کہ رات کا کھانا وہ کھا چکا ایک کوٹھری میں تاجو نے بستر بچھا دیا اس کو نتی خبر کے ارادہ بہن کا کیا ہارا تھکا وہ دن کا تا فورا نہیں ہی سو گیا گزری جو آدھی رات تو خود لے کے ایک کٹار آ کر ہوئی مراد کے سینے پہ وہ سوار بولا مراد چونک کے تاجو یہ کیا ہے بار کیا کر رہی ہو آ کے میرے پاس آدھی رات مجھ کو نہ مار ہے تیرے بھائی کی ایک ذار میں بے خطا ہوں مجھ کو میری بخش دے حیار گر مال کی طلب ہے تو حاضر یہ مال ہے گر مال کی طلب ہے تو حاضر یہ مال ہے گر مال کی طلب ہے تو حاضر یہ مال ہے اپنا تو کچھ نہیں مجھے ماں کا خیال ہے مال کی طلب ہے مال کی طلب ہے تاجو بہن جب آدھی رات گزرتی ہے تو ایک خنجر لے کر اپنے بھائی کے سینے پر سوار ہوتی ہے لیکن آگے کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا بھائی کہہ رہا ہے اپنی بہن سے قائم پقت ہے دم سے میرے اس کی زندگی میں مر گیا تو اس کا رہے گا نہ پھر کوئی آمد کی میں نے اپنی خبر اس کو بھیج دی بے چاری راہ دیکھتی ہوگی کھڑی ہوئی کیا کرتی ہے قدم کو اٹھا دیکھ بھال کر تو بھی تو اس کی بیٹی ہے تاجو خیال کر بھائی کی بات کا نہ ہوا اس پہ کچھ اثر ماری کٹار تاجو نے سینے میں کھینچ کر پھوٹی پوار کون کی ہوا جسم تربتر ایک چیخ مار کر وہ ہوا خود سے بے خبر ایک چیخ مار کر وہ ہوا خود سے بے خبر بھائی کا قتل عیش کا سامان ہو گیا بھائی کا قتل عیش کا سامان ہو گیا اور پورا بہن کے قلب کا ارمان ہو گیا پورا بہن کے قلب کا ارمان ہو گیا ارمان ہو گیا پورا بہن کے قلب کا ارمان ہو گیا ارمان ہو گیا موسیقی 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 خود ہی وہ لاش اٹھا کے وہیں اس نے دبا دی دھکنے کو عیب فرش زمین پر بچھا دیا جو مال تھا قرینے سے اس کو لگا دیا دھکنے کو عیب فرش زمین پر بچھا دیا جو مال تھا قرینے سے اس کو لگا دیا جس وقت یہ مراد کی ماں کو ملی خبر پھیرا ہوا ہے آکے وہ اپنی بہن کے گھر لایا ہے اپنے ساتھ بہت مال اور ذر رخصت وہاں سے ہوگا وہ ایک شب گزار کر رخصت وہاں سے ہوگا وہ ایک شب گزار کر ماں شاد تھی کہ کل کو میرا لال آئے گا ماں شاد تھی کہ کل کو میرا لال آئے گا ماں شاد تھی کہ کل کو میرا لال آئے گا انوار بن کے گھر میں ملے جگ مگایا گا وہ جگ مگایا گا ماں اس وکر میں تھی کہ کل کو میرا لال آئے گا اور میرے گھر میں رونہ ہو جائے گی صبح کو جب نہ آیا تو حیرت اسے ہوئی دوپہر تک وہ راہ یوں ہی دیکھتی رہی جب اس کی بے قرار یہ دل حد سے بڑھ گئی بیٹی کے گھر کا کر کے ارادہ وہ چل پڑی صدمہ جو تھا سفر کا لیا اپنی جان پر پہنچی وہ وقت شام وہ اس کے مکان پر ماں اس کی بولی جا کے یہ تا جو ہے وہ کہاں مجھ کو خبر ملی ہے مراد آیا ہے یہاں آیا ہوا ہے وہ تو بتا دے کہ ہے کہاں دل میرا بے قرار ہے پہنچوں گی میں وہاں ہوتا اگر وہ آتا ہی تم کو یہاں نظر چھوڑو یہ فکر ہوگا وہ اپنے مقام پر کھانا تو کھاؤ دور کرو دل سے بے قلی آرام کر لو تم ہو سفر کی تھکی ہوئی سن کر یہ بات غم سے وہ بڑیا ہوئی نہیں ڈھال حیرت زدہ تھی دیکھتے بد قسمتی کا حال کچھ بہکی بہکی باتوں سے اس کو ہوا خیال سوچا ضرور اس نے بچھایا ہے کوئی جال کھڑیاں کے دل کو لاغ تھی روشن زمیر کی کھڑیاں کے دل کو لاغ تھی روشن زمیر کی بغداد والے حضرت پیراں نے پیر کی بغداد والے حضرت پیراں نے پیر کی پیراں نے پیر کی بڑیاں کے دل کو لاغ تھی روشن زمیر کی بغداد والے حضرت پیراں نے پیر کی پھر کیا ہوتا ہے ان کے جلا کی تھی وہ جمعرات کو چراغ کی التجا ملے میرے بیٹے کا کچھ سراغ مٹ جائے تاکہ قلب سے رنجو علم قداغ دل سار میرے دل میں ہو پجڑا ہوا یہ باق الگ سغوس پاک کی دل میں بسا کے یاد جا کے وہاں پہ سوئی جہاں دفن تھا مراد جب نیند میں وہ بڑیا ہوئی غرق سر بسر تو بیٹا اس کا خواب میں آیا اسے نظر کہنے لگا وہ ماں سے بحالِ غمِ اثر گزری ہے کیا یہ مجھ پہ نہیں تم کو کچھ خبر میں آ رہا تھا گھر کو بڑی آنبان سے میں آ رہا تھا گھر کو بڑی آنبان سے اور تا جو بہن نے مار دیا مجھ کو جان سے ہاں مجھ کو جان سے ہاں مجھ کو جان سے موسیقی موسیقی جس جگہ پہ بہن نے اپنے بھائی کو مار کر گڑ دیا تھا اسی جگہ پہ رات کو ماں سوتی ہے خواب میں بیٹا آ کر کہتا ہے کہ امی میں گھر آ رہا تھا بہت سا مال دولت لے گا لیکن مجھے تا جو بہن نے مار کر یہ ہی دفع کر دیا ہے جہاں آپ سو رہی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے گا دھوکے سے کر کے قتل جو تھا مال لے لیا اب تو تمہارا صرف نگہبان ہے خدا صبحا کو اٹھ کے فرش تلے لاش ڈونڈنا تم سوئی ہو جہاں میں وہیں ہوں دبا ہوا جو بات ہونی تھی وہ ہوئی غم نہ کیجیو تاجوں کی جو خطا ہے اسے بخش دیجیو صبحا کو خواب دیکھ کے بڑیا خوٹھی شتاب فورا نہیں اس نے فرش اٹھایا بہ از طراب دیکھی زمین خود کے سچا تھا شب کا خواب بسکر میں لاش نکلی تھی بہالت خراب دیکھا جو دل کی دنیا کا تختہ پلٹ گیا ماں کا کلیجہ ضرب محبت سے پھٹ گیا بولی وہ چیخ مار کے تاجوں یہ کیا کیا سوچا لہ تُو نے کچھ بھی کہ ہے بھائی یہ تیرا لالچ میں زر کے خون بہایا ہے بھائی کا تو ہی بتا کہ اس کے سوا کون تھا میرا تو ہی بتا کہ اس کے سوا کون تھا میرا جو مال تُو نے چھینہ ہے کب تک یہ کھائے گی جو مال تُو نے چھینہ ہے کب تک یہ کھائے گی اور مو تُو خدا کو ہشر کے دن کیا دکھائے گی ہاں کیا دکھائے گی مو تُو خدا کو ہشر کے دن کیا دکھائے گی ہاں کیا دکھائے گی تاجوں نے جب یہ دیکھا ماجرہ تو وہ کیا کرتی ہے تاجوں نے جب یہ دیکھا تو فوراں ہوئی فرار بڑھی آلی پڑ کے لاش سے روتی تھی زار زار سر پیٹ پیٹ کر وہ سناتی تھی یوں پکار اے میرے لال تم پے میں سو جان سے نسار میرے جگر کے ٹکڑے میرے دل کو توڑ کر جاتا ہے مجھ کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کر میری تو زندگی ہے فقط تیری چاہ میں تیرے ہی دم سے نور ہے میری نگاہ میں سامان کر چکی ہوں نہیں تیر اُبیاہ میں آنکھیں لگی ہے تیری منگے تر کی راہ میں آنکھیں لگی ہے تیری منگے تر کی راہ میں چل میرے ساتھ میں تجھے دولاں بناوں گی چل میرے ساتھ میں تجھے دولاں بناوں گی چل میرے ساتھ میں تجھے دولاں بناوں گی ایک چاند سی دولن سے تیرا گھر بساؤں گی ایک چاند سی دولن سے تیرا گھر بساؤں گی ایک چاند سی دولن سے تیرا گھر بساؤں گی تیرا گھر بساؤں گی ایک چاند سی دولن سے تیرا گھر بساؤں گی ماں رو رو کر گریہ اوزاری کر رہی ہے آگے کیا ہوتا ہے سنیے گا بڑھیا تو گریہ زاری میں تھی مبتلا وہاں اتنے میں اس کے کان میں گونجی عجب صدا دیکھا جو موں اٹھا کے کھڑا ایک بزرگ تھا کہنے لگا کہ اب نہ کرو فکر تم ذرا دے جا ہے مجھ کو غوث زمان دستگیر نے سن لی دعا تمہاری رب قدیر نے کہہ کے وہ اتنا لاش کے آیا قریب تر سر تاپا ڈالی جسم کے ایک سرسری نظر پہلے تو پھونکا کان میں کچھ پڑ کے بے خطر پھر اس نے رکھا ہاتھ کو سینے کے زخم پر پھر اس نے رکھا ہاتھ کو سینے کے زخم پر رکھتے ہی ہاتھ زخم جو تھا دور ہو گیا رکھتے ہی ہاتھ زخم جو تھا دور ہو گیا رکھتے ہی ہاتھ زخم جو تھا دور ہو گیا قلبِ حیات نور سے مامور ہو گیا مامور ہو گیا قلبِ حیات نور سے مامور ہو گیا مامور ہو گیا قلبِ حیات نور سے مامور ہو گیا مامور ہو گیا رکھتے ہی ہاتھ زکم جو تھا دور ہو گیا قلبے حیات نور سے معمور ہو گیا وہ نام غوثے پاک کا لیتا ہوا اٹھا بڑھیا نے بڑھ کے سینے سے اس کو لگا لیا اور سچے دل سے شکر خدا کا عدا کیا فوراں ہی وہ بزرگ بیرو پوش ہو گیا جو کچھ تھا اس نے لے لیا ہمراہ مال کو پھر اپنے ساتھ لے گئی وہ اپنے لال کو اس کے بعد کیا کیا القصہ جب وہ اپنے مقا پر پہنچ گئی صدقہ اتارا غوث زمان کی نیاز کی لابی بیاہ کر کے دلن اس کو چاند سی پھر زندگی گزاری انہوں نے ہسی خوشی پھر زندگی گزاری انہوں نے ہسی خوشی صد مرحبا کے جس نے انہیں یاد کر لیا دامن کو بھی مراد کے پھولوں سے بھر دیا پھولوں سے بھر دیا دامن کو بھی مراد کے پھولوں سے بھر دیا پھولوں سے بھر دیا دامن کو بھی مراد کے پھولوں سے بھر دیا دامن کو بھی مراد کے پھولوں سے بھر دیا پھولوں سے بھر دیا دامن کو بھی مراد کے پھولوں سے بھر دیا پھولوں سے بھر دیا آمن کو دین مراج کے پھولوں سے بھر دیا